اسر لی امری وحلو لغدت من لسانی افقہو قولی اللہم مانتقنی بالہدہ وعلیم نیتقوی گفتگو ہماری چلے یہ اسلامی شعادی کی سلسلے کی اور یہ بہت اہم گفتگو ہے انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ یہ ہماری باتیں لوگوں تک پہنچیں گی اور ہم اس پر عمر کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی شادیوں کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں گے دیکھیں گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ اچھی مورتیں کون ہیں اچھے مرد کون ہیں اچھی بری عورتیں کون ہیں اور بری مرد کون ہیں انسان کو ہمیشہ اچھے کا انتخاب کرنا چاہیے اور یہی انسان کی فطرت ہے کہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کو انتخاب کرتا ہے آج آپ تاجب کریں گے کہ جب ہم اس بات میں پڑھتے ہیں جب اس سلسلے کے متعالیات کرتے ہیں تو باقی لگتا ہے ایک بڑی دنیا ہے جس کو ہم نے بلکل فراموش کر دیا ہے ایک ایک بات میں اس قدر روایتیں ہمارے درمیان ہیں شادی کرنے کے بارے میں شادی نہ کرنے کے فائدے کے بارے میں شادی نہ کرنے کے نقصانات کے بارے میں خود اس دواز کے متعلق تمام اس قدر احادیث ہمارے پاس موجود ہمارے آئیمہ معصومین نے اور ہمارے پیغمبر السلام نے انسان کے اس زندگی کے اس حصے کو اصل ان تشنا نہیں چھوڑا ہے ایک ایک لمحے کے لیے روایتیں ہیں چنانچہ ایک مشہور روایت ہے کہ جب شادی کرنا ہے تو کس سے کرو نہیں نہیں پیغمبر نے اپنی مختصر زندگی کتنی زندگی ہے پیغمبر کی زندگی کول 63 ایر ہے 63 ایر میں 40 ایر نکال دی ہے اسلام کے اعلان سے پہلے کے بیسٹ سے پہلے کے کتنی بچے کل 23 ایر بچے 23 ایر میں 10 سال مکہ میں جہاں ہنگامہ تھا چکنجہ تھا مسلمانوں کو زدوکوب کیا جا رہا تھا کل کتنے سال بچے کل ہی 11 سال بچے اس 11 سال میں جب پیغمبر مدینے آتے ہیں اس 11 سال میں پیغمبر کو سکون نہیں تھا مدینے آتے ہی کیا ہوا اجرا حلقی زواد کم کر دی مدینے آتے ہی کونسی جنگ ہوئی جنگیں بدر ہوئی جنگیں بدر بدر کیا ہوا جنگیں احد ہو گئی خندق ہو گئی اور جنگیں جو ہے وہ مسلسل پیغمبر نے 70 سے زیادہ جنگیں اس 10 سال میں لڑی ہیں حجرت کے بعد تو آپ تصور کیجئے کہ اس جنگ معمولی بات نہیں ہے ہمارے گھر میں میاں بی بی میں جھوڑا ہوتا ہے دو دن ٹنشن لیتا ہے کیا ذم دیا اور مسلم اللہ 70 جنگیں لڑی ہیں معمولی بات نہیں مسلمانوں کو ہوتا ہے جو اس میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں کتنے شہید ہوتے ہیں کتنے زخمی ہوتے ہیں جو شہید ہو گئے ان کے گھر والوں کو دلداری کرنا ہے ان کی حفاظ پرشی کرنا جو زخمی ہوئے ان کا معمولی بات نہیں ہے ہم صرف سوچ لیتے ہیں تو ان تمام حالات کے باوجود پیغمبر نے انسان کے شادی بیاء مرنے جینے اولاد تربیت اچھی عورتیں کون سی ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ گھور کچرے پر اگنے والی ہریالی سے پرحیز کرو یہ روایت میں بار بار سناتا ہوں اب کچرے پر اگنے والی ہریالی سے یا رسول اللہ امہ خزرہ یہ کچرے پر اگنے والی ہریالی کیا ہوتی ہے پیغمبر نے فرمایا دیکھو ابھی گرمی چل لیے ہر طرف سکھا ہے ڈرائی ہے کچھ دن بعد موسم آئے گا مانسون آئے گا اور بارش ہوگی بارش ہوگی تو سب سے زیادہ جو ہریالی ہوئے کہاں ہوگی وہاں ہوگی یہاں کچرے پھیک آئیاتا ہے ٹھیک ہے مہاں کی پر مٹی جو ہوتی اس کی بہتی اچھی ہوتی ہے جو اس میں دانے پڑھ رہتے ہیں وہ فرم ہوئی آتا ہے پیغمبر نے فرمایا اس ہریالی سے پرحیز کرو جو کچرے کے اوپر ہے کہ یہ اوپر کیا ہے یہ اوپر بہت حراب حراب ہے لیکن اس کی جڑے کہاں ہیں اس کی اس کی جڑے گندگی میں ہیں اللہ اس کا مطلب کیا ہوا فرمان نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خواتین اور ایسی رڑکیوں سے اس دواز اور شادی کرنے سے پرحیز کرو جو اوپر سے تو بڑی ہری بھری ہیں بہت خوبصورت ہے بہت اچھی ہیں لیکن ان کی جڑے کیا ہیں ان کی جڑے ہیں گندگی میں ہیں گندگی میں کوئی جڑے ہوتی ہیں ان کو دین نہیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے وغیرچہ خوبصورت ہیں اسمارڈ ہیں پڑی رکی ہیں پیسے والیاں ہیں سب کچھ ہیں لیکن کیا ہے ان کے پاس ان کی جڑے ہیں کیا ہیں یہاں ترکھیے جس نے اپنے بچوں کو حرام کھلا کے پہلا اور پال کے بڑا کیا کہ آپ سمجھ لئے ان کی جڑے ہیں کیا ہیں ان کی جڑے ہیں کمزور ہیں گندگی میں ہیں چنانچہ پیغمبر اسلام نے ہر لمحے کے لیے ہر مرحلے کے لیے آپ تصور کریں گے آج پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہے میں گوہ سے باتیں کیا کروں یہاں کے اوپر ارض کرنے میں جو ایسا تکلف محسوس ہوتا ہے جو باتیں آج یورپ میں اور امریکہ میں ہمارے ہندوستان میں عام کی جانئے پڑھائی جا رہی ہیں وہ پیغمبر چودہ سال سے سو سال پہلے بیار کر چکے پاکیزگی اور تحارت کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے گندگی اور غلازت کے ساتھ پیغمبر کیا کیا ہے پاکیزگی اور تحارت کے ساتھ سیکس ایڈیوکیشن آج ہمارے پاس باقیدہ یورپ اور ویٹرنگ کنٹریز میں سکھائے جا رہا ہے پیغمبر نے روایتات جو ہوگا روایتیں کسی ہیں کس قدر موجود ہمارے پاس ہیں ہم کے آئیم اس سے بلکہ لیکسر بے بہرہ ہے اور غافل ہے لہذا ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے بیان ہونا چاہیے پہل آج کا جو موضوع ہے میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو کتنی چیزیں ہیں یعنی اگر یہ تو بھیجدین کا کیمپ ہے اگر پورے سال لیکچر ہونا تو اس موضوع کیلئے کیا ہے کم ہے ایک ایک ٹوپک پہ اتنی اتنی روایتیں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں تفسیر ہیں تشریحات ہیں اللہ حال بک ہم نے کیا کیا ہے ان موضوع کو برکل سے تنہا چھوڑ دیا ہے انسان جب شادی کرتا ہے تو اس کی کچھ اثرات مرتبہ ہوتے ہیں اثر دو طرقہ ہوتا ہے ایک اثر اثر شرعی ہے اور ایک اثر کیا ہے اثر دنیوی ہے شادی کرنا اور نہ کرنا شادی نہ کرنے کے پہلے بتائیں گے کہ اثرات کیا ہیں بہت سے لوگ ہیں جو شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے جگہوں کے پر شادی نہ کرنے کو لیگر قرار دیا گیا لگر یہ کوئی بات نہیں ہے اور بہت سے جگہ کیا ہے بہت سے ملکوں میں ہمارے ہندوستان بہت سے جگہ کہتے ہیں کیا ہے کہ سیم کیا کہتے ہیں اس کو جو مرد مر شادی کرتے ہیں اور شادی کرتے ہیں اس کو لیگر قرار دیا گیا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے نظام کیا ہے نظام میں ارسیت ہو جن کی میل اور فی میل پہ ہے اس نظام سے یاد رکھیں کبھی کوئی الہی نظام سے لڑ نہیں سکتا اور الہی نظام سے مقابلہ نہیں کر سکتا ٹھیک بہت سے چیزیں میں سے ذہن میں آتی لکھیں کیونکہ موضوع سے لگ ہوتی ہیں وہ بات بیان کرنے میں لگ ہوتی ہیں اللہ کا جو نظام ہے اس نظام سے آپ اور اللہ کے نظام میں مسلحتیں جو پوشیدہ ہیں اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے مسلحتیں کون جانتا ہے وہ جانتا اس نے ہم کو خلق کیا ہے اس سسٹم کو آپ نے ڈسٹرپ کیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے آج دنیا میں اسی سسٹم کو ڈسٹرپ کرنے کوئش کی جا رہی ہے خوب اب اگر کوئی یہ طرح کر لے کہ ہم شادی نہیں کریں گے شادی نہ کرنے کے اسباب کیا ہیں اثرات کتنے خطرناک مرتب ہو سکتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہے کہ جو شریعت کو ماننے والے ہیں دین کو ماننے والے ہیں قرآن کو فالو کرنے والے ہیں رسول کو فالو کرنے والے ہیں وہ کیا ہے ان کے پاس ایک کریٹریہ ہے ان کے پاس ایک کیا ہے محدودیت ہے وہ اس سے باہر نہیں نکسلتے ہیں ایک وہ ہے جو پہ دین ہیں جن کو کوئی دین نہیں ہے آج میں بتا ہوں آپ کو حقیقت امر یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اکثر بڑے لوگ اسٹریٹمنٹ آ رہا ہے ہندو کوئی مذہب نہیں ہے ہاں ہمارے پاس ایک توضیل مسائل ہے نا مسائلی کتاب ہے نا ان کے پاس منوسمرتی ہے قانون کیا ہے ان کے پاس کوئی قانون کی ایسی مستحقم کتاب نہیں ہے لہذا جن کے پاس دین ہے بات ان کی کی جارہی ہے ان کے پاس دین نہیں ہے وہ کچھ بھی کریں یہ وہ مذہب نہیں ہے وہ کچھ بھی کرتے ہیں مسئلہ نہیں ہے تو جن کے پاس دین ہے ان کے پاس گناہ اور سباب کا تصور ہے جس کے پاس دن ہی نہیں ہے اس کے پاس گناہ سباب کا تصور اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان سورہ نور کے تفسیر میں گفتگوہ ایتی پہنم بسلام کی غلطہ روایت آئی تھی جیسا ساتھ ایم کی کہ ایمان نے فرمایا کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہوتا ہے اس کا ایمان اس طرح ختم ہوتا ہے جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہاں کے اوپا دین کے ان حدود کو توڑ دیتا ہے مانتا ہے نہیں دین کو لہٰذا جو دین کو مانتا ہے اس کے رجل کیا ہے سباب اور اقاب کا تصور ہے ہم دین کو نہیں مانتے ہیں نا تو جو رہز ہو کرے ہیں وہ روحنے والا نہیں ہے جو دین کو ماننے والا ہے اس کو یہ ہے ہم یہ کام کریں گے تو اللہ راضی ہوگا یہ کام کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا یہ کام کریں گے تو سباب ملے گا یہ کام کریں گے تو عذاب ملے گا تو جو اس کے پاس عقیدہ دین ہے اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے شادی نہ کرنے سے گناہ کو بڑھاوا ہوتا ہے ایک تو گناہ کا امکان ضروری نہیں ہے کہ جو شادی نہ کرے وہ گناہ ہی کرے بہت سے لوگ ہیں جو سٹرونگ ہیں مرد ہو چاہے عورت ہوں لازم نہیں ہے کہ شادی نہ کرنے والا گناہ ہی کرتا ہے لیکن امکان بڑھ جاتا ہے ٹھیک تو سب سے پہلے کیا ہے گناہ کا امکان ہے اور اس کے بعد جب گناہ ہوگا تو گناہ جرم کو پیدا کرتا ہے بہت سے جرائم آپ دیکھیں ریپورٹس جا کے دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر بہت سے جرائم کیسے ہیں انہی انہی لوگوں کے ہیں جو کیا ہے جو گناہ کرتے ہیں اور ایسی بعض اوقات ایسی ریپورٹ آپ ہمارے پاس اندوسان میں آنچہ دیکھا کرتے ہیں سنجاب کی بلاتکار کی ریپورٹ آئی یہاں سے وہاں سے کیا کیا بلاتکار کیا بلاتکار کیا اس کو قدر کے ختم کر دیا کتنا ہنگامہ ہوا تھا دل میں کہناہ سے نہیں معلوم کوئی لڑکی تھی سمجھے آپ کتنا ہنگامہ ہوا تو انسان ایک جرم کے بعد دوسرے جرم کو کرتا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں جو انسان ایک کتاب ہے مارے پاس اس کا نام ہے مسائل روابط زن و مرد مرد اور روط کے روابطوں کے کیا کہتے ہیں مسائل میں نے سوچا ہے اس کو تجربہ کروں لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں تجربہ کروں گا تو ہنگامہ ہو جائے گا وہ کتاب قردوں میں آگئی تو لوگ مسکتے جینے نہیں دیں گے یعنی کہ بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہم مثلا باور نہیں کر سکتے ہیں یقین نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو شادی نہ کرنا بعض اوقات جرم کا سبب بنتا ہے میل اور فیمیل دونوں کی طرف سے ٹھیک ہے جرم دو طرح کا ہے ایک جرم وہ ہے جو شریعت کا جرم ہے ایک جرم وہ ہے جو قانون کا جرم ہے جرم شریعت اللہ کے پاس محفوظ ہے اس کے لئے توبہ کرنے کے آپ کو چانس ہے لیکن جو قانون کا جرم ہے جب تک آپ پکڑے نہیں گئے تب تک کرتے رہے جیسے دن پکڑ گئے وہ دن کیا ہوگا وہ دن پکڑ لے جائے گی اور ڈنڈے مارے گی تو اگر کسی کو قانون کے جرم کا خوف نہیں تو خدا کے جرم کا خوف اس کو اکثر اپنے بچوں بھی کہتا ہوں اور مجلسوں میں اس کو ضرور پڑھتا ہوں کیا ہے کہ ہر انسان کو اس بات کا یقین لکھنا چاہیے کہ ہم کبھی اکیلے نہیں ہیں ہم جب اکیلے ہیں تو کون ہمارے ساتھ ہیں چار پانچ لوگ ہمارے ساتھ ہیں جب دو عورتیں بیٹ کی قیبت کر رہی ہیں خزر خزر کر رہی ہیں تو اکیلے نہیں ہیں کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ چھے لوگ ہیں ٹھیک دو عورتیں اور چار ان کے گاندوں پر فرشتے انسان کو مجرم کوئی بناتا ہے انسان کو مجرم یہ خدا کا احساس نہ ہونا بناتا ہے کبھی بھی کوئی رڑکہ کوئی رڑکی کوئی مرد کوئی عورت اگر اس بات کا احساس کر لے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو انسان جرم نہیں کرے گا تو شادی نہ کرنے کے بڑھا جو منفی اثر کیا ہے یہ وہ نمبر بن کہ انسان امکانِ گناہ بھر جاتا ہے اور دوسرے اس کے نتیجے میں جرائم سامنے آتے ہیں لہذا اگر کسی سماج کو گناہ سے بچانا ہے اور جرائم سے مفوت اٹھنا ہے تو کیا کرنا اس کو شادی کرنا نمبر دو انسان کی پاک نسل کا خاتمہ کیا بات کہتی ہے انسان کی پاک شادی نہ کرنے سے پاک نسل کا خاتمہ ہوگا نسلیں بڑھیں گی لیکن پاک نسلیں نہیں ہوں گی آج آپ دیکھ لیے ریپورٹ پڑھئے کہ ویسٹرن کنٹریز میں امریکہ اور یورپ میں کتنے بچے ہیں جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سنٹر قائم کر رکھے ہیں بچے ہیں لگے ڈال لیے سمجھے آپ کتنوں کو تو ان کی ماں کا بھی پتہ بھی نہیں ہے اور اکثر کو ان کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے چنانچہ وہاں کے اوپر اس خاتمہ ہم لوگ کو قانونی قرار جائے دیا گیا ہے ایک جرم کس جرم کو کیا کرتا ہے بلاوہ دیتا ہے گناہ گناہ کو پیدا کرتا ہے نیکی نیکی کو پیدا کرتی انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے زرن مرد کے رابطے کو آزاد کر دیا کہ ہر انسان آزاد ہے کسی سے کوئی رابطہ رکھ سکتا ہے مشکل نہیں میں جماعت باغل ہو گیا میں نے ریپورٹ پڑھی امریکہ کی اسکولوں میں کی�ہ لڑکیاں پندرہ سال کے امرے کیا ہوتی ہیں وہ پینٹ ہو جاتی ہیں اللہا اسکولوں کی بچیاں یہ وہاں کی ریپورٹ ہے کیوں دین نہیں ہے کوئی ان کے لئے پاس قانون نہیں ہے کوئی ان کے پاس مذہب نہیں ہے جبدین نہیں ہوگا مذہب نہیں ہوگا قانون نہیں ہوگا تو یہ کیا ہوگا یہ جنگل ہوگا جنگل میں کیا ہوتا ہے جنگل میں سب آزاد ہیں لہذا ایک پاک اور آپ کے معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ اور یورپ میں اگر کوئی ایک کانٹریٹ میریج جو قانونی نہیں ہوتا ہے نہ کوٹ میں اور نہ ان کے چرس میں کیا ہے کوئی کسی کے ساتھ بھی اپنے ٹائم اسپینڈ کر سکتا ہے ہمارے ایک جاننے والے ہیں اندر میں لیتا ہے کہنے لگے کہ موانا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہنے لگے کہ مہا پہ آپ مال ہے بڑا مال ہے وہاں لوگ گئے ہیں ٹرالی لیے ہمیں اپنے سامان خرید رہے ہیں ایک لڑکی ہے وہ اپنے کوئی سامان چوز کر رہی ہے دیکھا جاتا ہے اس کے پاس جاتا ہے وہ پوچھتا ہے میں ساتھ چلوگی وہ ساتھ سے پہلے تک اس کو دیکھتی ہے تو کوئی سمجھ ماتا ہے چلیں گے وہیں مال سے اس کے خردہ لیاتی ہے اس کے پیچھے شوار ہے کی نہیں ہے بچے ہیں کی نہیں کچھ پرواہ نہیں ہے جائے گی مہینہ دو میرے جب تک اس کا دل کہے گا رہے گی اس کو پتہ رہے گی دن غائب ہوگی یہ عالم ہے اور حقیقت امر یہ ہے آپ سمجھیں کہ ایک پاک معاشرے کے لیے پاک نسل کا ہونا بہت ضروری ہے اور برخصوص آج امام زمانہ کے غیبت کے زمانے میں جی رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے امام زمانہ کے مدد کے لیے پاک نسل کا ہونا بہت ضروری ہے اور میں اس بات کو اکثر از کرتا ہوں کہ آج دنیا کے لوگ بلکل اقدم آمادہ ہیں ایسی نسل کو تیار کرنے کے لیے کہ ہم زمانہ تشریف لائیں تو کوئی ان کی مدد کرنے کے قابل نہ رہ جائے جب ایسے کہا جاتے ہیں غیر شریع بچے پیدا ہوں گے ان کی کسرت ہوگی تو ہم زمانہ مدد کے لیے آئیں گے اصلا یاد رکھیے اصلا وہ لوگ جن کی تحارت جن کی ورادت پاکی جا نہیں ہے ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں آسکتی جن کی ورادت پاکی جا نہیں ہے وہ اہل بیت کی مدد نہیں کرنے ان کو یقین ہے کہ ہم زمانہ آنے والے ایک ایسے نصف پیدا کر دو آج دیکھیں اس کو ہم دیکھیں نہیں رہے پوری دنیا میں امریکہ کی آرمی ہے ہے کہ نہیں ہے پوری دنیا میں ہے یہ کہاں سے لیاتے ہیں ان کے بیو بچے نہیں ہیں کہ گھر دوار نہیں ہے کیا کیا انہوں نے انہوں نے پوری دنیا پر تسلط کے لیے کیا کیا ایسے افراد پیدا کیے کجھن کی ماں باپ پا پتا نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں جو سٹر کا ایک کھول لکھے ہیں اس ہی نہیں ایک کھول لکھے ہیں کہ ایسے لکھے ایسے ہمارے سٹروں پیدا ہوں گے انہوں کی ماں کا پتا نہ باپ کو پتا انہوں نے ماں کی محبت نہ باپ کی صفقت یہ قسی القلب ہوں گے یہ بھیجے جائیں گے یہ لوگ ساتھ جا کے آپ دیکھو کیا کرتے ہیں لوگ یہ جو ہوتے ہیں یہ کجھو پر رحم نہیں ہوتا ہے مار دینا قطر قطر ختم کر دینا امریکہ نے کیا کیا افغانستان کو تواہ کر دیا شام کو برباد کر دیا عراق کو کیا کر دیا کیوں کر دیا سب کیوں اس لئے کے دوروں میں رحم نہیں ہے انہوں نے محبت پا ہی نہیں ہے انہوں نے فیملی دیکھی نہیں ہے پھر اس کا کیا کیا پھر اس بات انہوں نے آپس میں دوسرے کے ساتھ کیا ہے اپنی شہوت کو بھیانے کے لیے قانون نہیں کر دی جاؤں ایسے جرائب کے ساتھ میں کبھی کبھی بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ ہم روایتیں پڑھتے ہیں مولا خکم یہ ہے اور روایت یہ ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو انہوں نے مانا کیا ہوگا ضرور ہوگا اب کتنا ظلم چاہیے بھائی کتنا ظلم چاہیے کتنا جور چاہیے میں کبھی بھی رات میں سوتا ہوں تو سوتا ہوں کہ یہ ایک رات ہے صورت ڈوب بھی آیا ہے عدیرہ پھیل گیا ہے تو یہ دنیا میں کس قدر جائے کس قدر جناح ہو رہا ہوں اللہ و اللہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایسے بولا اب کب جور ہو گا آپ کا بھائی لیکن نہیں ہماری دعاوں میں اثر نہیں لیتا ایک پاک نسل شاید ہی نہ کرنے سے ایک پاک نسل کا خاطر نسلیں بڑھیں گی بچے پیدا ہوں گے لیکن پاک نسل نہیں ہوں گی اور اس دواز کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے ایک پاک نسل کی کیا کہتے ہیں نظر پر آم ہوتی ہے معاشرے کے لیے جو اخلاقی اعتبار سے کردار کے اعتبار سے اہل بیت کے اعتبار سے کیا ہوں وہ ایک اچھی انسان ملکن ہے ہمارے پاس کیسی کیسی پیسنالٹیز ہیں آئیمہ کو چھوڑ دیئے معصومین کو چھوڑ دیئے ان کو چھوڑ جو لوگ معصوم اور آئیمہ میں سے نہیں ہیں کیسے کیسے زبردست لوگ ہمارے درمیان گزر چکے ہوں ہیں لیکن جنہوں کو ہم تصور ہیں اور آج بھی کتنے لوگ ایک سے ایک لوگ پڑے ہوں میں ہیں جنہوں تک ہماری پہنچ نہیں ہیں لہذا شادی نہ کرنے سے ایک پاک نسل کا کیا ہوتا ہے اگر سب لوگ اتریکل شادی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پاک نسلیں ختم ہو جائیں گے نمبر تین مختلف جسمانی اور روحانی امراض کا سبب بنتا ہے شادی نہ کرنا لیکن میں بتاؤ آپ کو انسان کے جسم کے کچھ تقاسیں ہیں بھوک لگتی ہے اسے کھانا چاہیے پیاس لگتی ہے اسے پینا چاہیے سردی لگتی ہے کپڑا چاہیے گرمی لگتی ہے ہوا چاہیے طبیعت خراب ہوتی ہے علاج چاہیے اسی طرح سے انسان کا جب جسم دبلپ ہوتا ہے انسان کی جسم کے اندر شہوک پائی جاتی ہے خواہش پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو خاموش کرنے کے لیے انسان ضرورت ہے کیوں کیا کرے اس خواہش کو انسان خاموش کرے کس طرح کرے اس کے لیے حلال تقیس ہے اللہم اغننی من الحلال اللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں پہلے ہم کو حلال کے ذریعے سے تو غنی کر دے ہر نکاح میں یہ ہے جب خدوہ پڑھاتے ہیں یہ لفظ پڑھا جاتے ہیں کہ اغنی من حلام جملے کیا ہیں بھائی وہ جملے پڑھاتے ہیں کہ تمہیں ہمیں دیکھا کہ حلال کے ذریعے سے حلام سے مشتغنی کر دیا ہے جب انسان شادی نہیں کرتا ہے تو روح سب سے پہلے جسمانی امراض یاد رکھی ہے جسمانی امراض بہت سے بڑھ کر سائنس کہتی کہ انسان کو جس چیز کی خواہش ہے اگر انسان بھوکا ہے کھانا نہیں کھائے گا تو اس کا افیکٹ اس کی جسم کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا پیاسہ ہے نہیں پیئے گا تو اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر انسان کی جسمانی خواہش ہے اگر پوئی نہیں ہوگا تو انسان کی جسم کے اوپر اس کا اثر ہوگا اگر بے راہ راہی میں جائے گا غلط کام کرے گا تو ایڈز جیسے محلک امراض میں مبتلا ہوگا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے چنانچہ شادی شدہ انسان غیر حرد ہوئے انسان کی مراضی کیا ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے یہ میڈیکل شائنس ہے پھر اس کے بعد روحانی امراض روحانی امراض کیا ہے سماج میں ایک نظام ہے نظام کا ہے کہے نظام شادی کا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا ہی ہے کہ ہوتا ہے مثلا ہمارا بچہ جمعان ہو گیا تو لوگ بچے شادی کیوں کر رہے ہیں ٹھیک تو اب یہاں سے ایک ٹینشن شروع ہوتا ہے سب سے پہلے بچے نہیں پوچھنا ہے بیٹی بڑی ہو گئی شادی کب کرنے بہی بچے کیا ہاں کریں گے شادی کب کرنے شادی کب کرنے تو جمعان بچے کے والدائیں سے ایک سوال ہو تو شادی کب کر رہے ہیں بازشتے بھی لے کے آتے ہیں اب نظام شادی لے کے آتے ہیں اب شادی نہیں کر رہی بچے نہیں کر رہی اب کیا ہوگا یہ ٹونٹی فیف ٹونٹی سیس ٹونٹی سیمن ٹونٹی ایٹ تھرٹی 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 شادی نہیں کر رہی تو اب کیا ہے اب لوگ پوچھنا بھی بند کر دیتے ہیں کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں رشتے آنے بھی بند ہو جاتے ہیں اب اگر آتے بھی ہیں اگر کوروکی تھرٹی سیمن کی ہے تو کسہ رشتہ آئے گا جس کی بھی مر گئی ہو جس کی تراخ ہو گئی ہو سمجھے آپ تو اب کیا ہے یہ ٹینسن کا سبب بنتا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک لیڈی ایسی ہے ایک رڑکی ایسی ہے جو مثلا تھرٹی فائف تھرٹی سی تھرٹی سیون کی ہے کہ جو جہل ہے تو بجائے اس کے کہ لوگ اس سے پوچھیں تو میں شادی ہوئی کی نہیں پوچھتے ہیں بچے کتنے ہیں ایک وہ بچی جس کی شادی نہ ہوئی ہو سے کوئی پوچھتے ہیں بچے کتنے ہیں یہ کتنا بڑا اس کے لیے مرحلہ ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں یہ نفسیاتی چیز ہیں یاد دیکھیں اور کوئی انسان سماسے کوئی جنگل جاگے نہیں ہوتا کوئی لوگ جنگل رہ لیں گے جنگل میں کوئی اکیلے جب سماس میں رہنا ہے تو ان چیزوں کو فیس کرنا ہے یہ چیزیں کیا ہوتے ہیں پھر یہ ٹینشن کے سبب بنتی ہیں کیا کہتے ہیں انسان سائیکو ہو جاتا ہے پھر انسان دپریشن کا شکار ہوتا ہے پھر بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں البتہ اس کی گفتگو بات میں ہوگی بعض اوقات شادی ہیں کیوں نہیں ہوتی اس کے ذمہ دار کھول لوگ تو جسمانی اور روحانی جسمانی مراج جیسے ایڈز وغیرہ اور کے انسان مری ہوتے ہیں روحانی مراج جیسے افسردگی پزمردگی افسردہ انسان ہو جاتا ہے دیکھیں نا اور پریشان حالی احساس کم تری سمجھے آپ اور زندگی کے کوئی مقصد نہیں رہتا کیا مقصد ہے جس کی شادی نہیں کیا مقصد کیا کھانا پینا سونا جانا بس ای مقصد ہے بہت سے لڑکیاں جاب کر رہی ہیں پیسے کمانا کیا کریں گے اس کو ایک انسان جس نے شادی نہیں کی اس کی جنہ کوئی مقصد نہیں ہے کھانا پینا مر جانا جو جانا رہی کرتا ہے لہذا شادی نہ کرنے کے نقصدات میں سے کیا ہے کہ وہ روحانی عملات کا شکل ہوتی ہے فکری ازتراب پریشانی جب انسان کے شادی نہیں ہوتی ہے تو ایک فکری ازتراب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک طرح کا خوف ہوتا ہے ہر شخص سے خوف ہوتا ہے مل خدوص خواتین کے لیے ٹھیک ہے نا میں بتاؤں آپ کو بعض اوقات میرے کو فون آیا بلے مولانا شاید ہم کی طرح ہو گئے تھی کیونکش ہو گئے آدمی مجھے میں وہ سنگل تھی تو کہلے لئے میں نے کسی مولوی کو فون کیا کسی مسئلے کے لیے تو سامنے سے جواب آیا کہ آپ میں سے رکھا کرو گی آپ دیکھیں دنیا میں یاد رکھیے ایک لیڈی کا اکیلے رہنا معمولی بات نہیں ہے سماج اس کو جینا نہیں جاتا ہے سمجھے آپ اور اس کے ساتھ جو سوچ ڈیبلپ کرتا ہے وہ بہت ہی خطر محق ہے مجھے یاد ہے آج سے تقریباً ہو گئے ہوں گے پندرہ سولہ سال ہیتے ہیدر آباد میں کچھ بچے ہمارے پر پڑھنے کے لیے آتی تھیں تو گفتگو نکلی بھی کہا ہے کہ ہجاب کی پردے کی پردہ جو ہے وہ پردہ آدمی کے سوچ کا پردہ ہے ہمارا دل صاف ہے ٹھیک ہے تو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے بہت سمجھایا ان کو تو میں نے سمجھ میں نہیں آیا چونکہ بہت چیئے اب تبہ الحمدللہ ہمارے پاس میں بتاتا ہے مجھے جو ہدر آباد میں بہت فرق آیا ہے ہم جب ہدر آباد میں شروع شروع آئے تھے تو جن لڑکیوں سے ملاقات ہوتی تھی جو ہمارے کنٹیکٹ میں سی جو مدیسر میں آتی تھی جو کلاس میں آتی تھی ان کی سوچ اور آج کی لڑکیوں سوچ بہت جو فرق ہے وہ زمانے میں حجاب بہت کم تھا مجھے مالوہ ایک چادر ڈالی چلے کے رو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہی کوئی زامین میں ایک فیملی ہم لوگ گئے دے زیادہ کے لیے ایک فیملی آئی سمجھا آپ ممی اور دو جوان بچیاں اور پپا بھی شاید رہا ہوں گے ممی شالی پہنے ہوئے تھی جوان بچیاں سٹھ سٹھ پہنے ہوئے تھی وہ لوگ یہ وضو کی آئے اور ممی نے کہا کہتے ہیں شالی کا پلو اوپر لپیٹ لیا ایسا اللہ ہو اکبار اتتے ہاتھا کھولے اتتا پیٹ کھلا اللہ ہو اکبار وہ دو بچیاں وہ بھی کیا کہتے ہیں شاٹ رستی بنی بھی تھی وہ بٹا پیٹ لیا اللہ ہو اکبار لیکن الحمدللہ اب وہ زمانہ نہیں ہے اب ہماری اوخاتین سب بیزار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نہیں بہت بہتر گیا ہے تو بہت بہت سوی ماری ہجاب کو لے کے دو جو کی ایڈوانس نہیں میں نے ایک بات آخری میں کہتے ہیں دیکھو بھائی آپ ہجاب نہ تو ٹھیک ہے آپ کا دل پاک ہے آپ کا دماغ پاک ہے آپ کی آنکھ سب کچھ پاک ٹھیک ہے میں بتاؤں آپ کو آپ جب مارکٹ میں جا رہے ہیں تو سامنے والا جو آپ کو دیکھ رہا ہے اگر تمہیں خبر لگ جائے کہ اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے نا تو تم ایسا حجاب کرو کہ تمہیں کچھ دکھائی نہیں پڑے گا تو انہوں کیا ہوئی آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ دل میں کیا سوچنا ہے آپ کے لئے اللہ علیہ لہذا یہ چیزیں کیا ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک اکیلی لیڈی کا جینا بہت مشکل ہے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہے چنانچہ شادی نگر ایک انسان فکری اطراز کرتا ہے مضطرب ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو انسان کہہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہوتا ہے بیوی ہیں بیچے ہیں شوہر ہیں بچے ہیں اور لوگ ہیں آدمی سے لگا رہتا ہے لہذا چوتھا یہ ہے کہ فکری اطراز پانچویں چیز ادھا محبت والفت لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر ٢ونٹی ون سورہ روم آیت نمبر ٢ونٹی ون وَمِن آیاتِهِ اَنْ خَلْغَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَادِكُمْ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّتُ وَرَحْمَةُ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے میں سے تمہاری ازواز کی پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور تم نے تمہیں درمیان محبت اور رحمت قرار دیا ہے محبت کیا ایسی ہے پوری دنیا کے نام مرحوم مظفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے کونسا قانون چاہیے قانون محبت ایک قانون محبت پوری دنیا کو سمار سکتا ہے ٹھیک یہ محبت ایک فیملیو کو مستحقم کرتی ہے سادی ہونے کے بعد کیا ہے اس کے گفتگو کالانے والی ہے کہ سادی کا نتیجہ میں اگر محبت نہیں ہے سادی کوئی مطلب نہیں ہے یاد رکھیے سادی کا نتیجہ میں اگر محبت نہیں ہے تو سادی کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک اب کل گفتگو یہ ہوگی کہ محبت سادی سے پہلے کرنا یا سادی کے بعد کرنا ٹھیک یہ گفتگو انشاءاللہ وہ تو انٹریسٹنگ ہے تو محبت سوہر کو بی بی سے محبت بی بی کو سوہر سے محبت یہ سب سے پہلا کیا ہے جب انسان شادی نہیں کرتا ہے تو اس محبت سے انسان محروم لیتا ہے ایک ایسی عورت جس کے پاس شوہر نہیں ہے اسے کیا پتا کی شوہر کی محبت کیا ہوتی ہے ایک ایسا مرد جس کے پاس بیوی نہیں ہے اسے کیا پتا کی بیوی کی محبت کیا ہوتی ہے یہ ہوگئے پہلی محبت پھر اس کے مات عائزہ اور اقربہ سے نئے رشدار سے محبت جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکوں کی سسرال اور لڑکیوں کی سسرال دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے یہ بہت سماجی گفتگو ہے بلکل سوشل ہے کہ لڑکیوں کی سسرال میں اور لڑکوں کی سسرال میں کیا ہے زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے لڑکوں کے لئے سارے چاہنے والے جی جو جی جو لگے رہے ہیں کہتا ہم دے آپ داماد بعض اوقات بیٹے سے بڑھکے ہوتا ہے بعض لڑکے جو ہیں بہنوی سے جلسی کرتے ہیں کم محبت مارا دیکھو ہماری لڑے لیا اس میں آکھیں ممی ہم کم چاہتی ہم کم چاہتی ہم کم چاہتی اس کے مقابلے میں لڑکیوں کیا ہوتی ہے لڑکیوں کو اتی محبت نہیں ملتی ہے یہ حقیقت ہے ہمراہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن لڑکوں کو بہت ملتی ہے اس کی وفت کو بہت انچینڈی میں انشاءاللہ تفسیت بیان کروں گا اس کو اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے تو عائزہ اقربہ سے محبت ملتی ہے شادی نہ کرنے میں وہ محبت کا اندازہ آپ کو نہیں ہے میں عورتوں کو نیک ہوں گا اس لئے کہ لڑکیاں شادی کر رہی آتی ہیں ساس کتنی محبت کرتی کب تک کرتی کچھ پتا نہیں ہے نندے کتنی محبت کرتی کب تک کرتی کچھ معروف نہیں ہے ٹھیک ہے نا دیورائیں جو ہنے کب تک محبت کرتی کرتی بھی نہیں کرتی کچھ پتا نہیں ہے لیکن ایک مرد جو شادی کرتا ہے سمجھے آپ تو اس کو سالیوں سے محبت ملتی ہے جس کے پاس سالی ہو اب سالیاں کم ہو گئیں اب دھیرے دھیرے سالیاں خاتم ہو رہی ہیں ایک بہت اچھا چیٹمنٹ آئے تھا کہ جو سسٹم چلنا ہے ہم دو ہمارے دو والا اگر اس سسٹم چلتا رہا تو ایک زمانہ وہایا گا کہ سالی نام کا پرارے لپت ہو جائے گا کیا سمجھے ہم دو ہمارے دو کیا سمجھے اب بچل شادی کریں بی بی ہے اس کے کوئی بہنیں نہیں سالی نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا پرارے ختم ہو جائے گا تو سالیوں کی محبت ساس کی محبت سسرہ والوں کی محبت اس محبت سے کیا انسان محروب ہے اور ایک آخری اور سب سے اہم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو محبت ماں کی ہے وہ کسی کے اس کے کوئی مقابلہ ایک عورت جس کے پاس بچے نہیں ہیں وہ کیا جانے ماں کی محبت کیا ہوتی ہے اس کے اندر ہے وہ لیکن اس کو ابراز کرنے کا موقع نہیں ہے ایک شخص نہیں جانتا جس کے نئے شادے نہیں کی اس کو نہیں پتا کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے دنیا میں ہر محبت میں کوئی نہ کوئی غرض ہے شوہر بی بی سے محبت کرتا ہے بی بی شوہر سے محبت کرتی ہے کوئی نہ کوئی مطلب کہیں چھپا ہوتا ہے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے کہیں نہ کوئی مطلب اس کا چھپا ہوتا ہے بھائی بہن سے محبت کرتی ہے کچھ سے کچھ ہے سمجھے آپ لیکن صرف ایک محبت ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی وہ کون ہے وہ ماں کی محبت ہر طرح پائے دار ہوتا ہے لائقے اعتبار ہوتا ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی وہ فقط ماں کا پیار ہوتا ہے یہ ہے ماں اور ایک عورت کا کمال کیا ہے ایک عورت کا کمال ماں ہونا ہے جو ماں ہو گئی وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی بچی پیدا ہوئی اس کے باپ ہیں ماں ہیں بھائی ہیں بہن ہیں ٹھیک بڑی ہوئی شادی ہوئی شہر ہیں لیکن جب تک ماں نہیں ہے جب اس کے بچے ہوئے تو وہ کیا ہے وہ اپنے کمال کو ایک درخص کا مثال دی نہیں درخص کیا ہے درخص کا کمال یہ ہے کہ لگے بڑے پھول نکلیں اور پھل نیں یہ پھل کیا ہے درخص کا چراج جو درخص میں پھل نہیں آتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کی سبھی لگڑی کام آتی ہے اور ہم وہ درخص ہیں کس کی لگڑی بھی کام کرنی ہے جانم کا اندھر بن جائیں گے لہٰذا ہمیں کہا ہے ہمیں اس پھل کو اور یہ پھل کیا ہے اب یہاں سے گرتب کتنی عجیب گرتبو ہے یہ ہم کیسے پھل پیدا کر رہے ہیں سماج کو کیسے پھل دے رہے ہیں مٹے ہیں کی کھٹے ہیں یہ کھٹے مٹے بیرا ہو جاتے ہیں زیادہ ہمیں ان پھلوں کو اچھی طریقے سے خوب تو ایک عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ کیا ہو جائے جن دن وہ بچے کو پیدا کرتی ہے وہ جن وہ ماں ہوتی ہے اور وہ آسمان کے طرف جاتی ہے اور جنت اس کے پیروں میں آتی ہے کتنی عجیب بات ہے لہذا جو شادی نہیں کرتا ہے جو ریڈی شادی نہیں کرتی ہے وہ کیا ہے البتہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کو بچے ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ نہ ہوتے ہیں جس کو چاہتے ہیں مذکر کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور بعض کو ہم عقیم رکھتے ہیں یعنی نازہ جن کو کوئی بچے رہتے ہیں اس میں بھی اللہ کی مسئلہ تھے اگر بچے نہیں بھی ہیں تو بھی انسان کو اللہ کا شکردہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی مسئلتوں کے تحت ہمیں بچے نہیں دیا اللہ سب کو انشاءاللہ کہتے ہیں میں ابھی جن کے بچے نے کس قدر دعا کرتے ہیں اور حقیقت امر یہ ہے کہ انسان شادی نہیں کرے گا تو اس چیزوں کیا ہوگا تو ان محبتوں سے میں پھر اس کو خلاصہ کر دوں کہ پانچ اثراتیں شادی نہ کرنے کے نمبر ایک گناہ کا امکان اور جرائم نمبر دو انسان پاک نسل کا خاتمہ نمبر تین مختلف جسمانی اور روحانی امراض نمبر چار فکری اضطراب اور نمبر پانچ محبت سے محرومی شوہر کی محبت عیزہ کی محبت اور بچے کی محبت سے تھرڑ والا مختلف جسمانی اور روحانی امراض امراض بیماریاں مختلف طرح کے جسمانی اور روحانی بیماریاں پھر نمبر ون دیکھئے نمبر ون گناہ کا امکان اور جرم میں اضافہ نمبر دو انسان کی پاک نسل کا خاتمہ مختلف جسمانی اور روحانی امراض بیماریاں فکر کا اضطراب اور محبت سے محرومی شوہر کی محبت عیزہ کی محبت اور بچوں کی محبت ٹھیک خوب اب اس کے مقابلے میں زائر سے بات ہے جو چیزیں ہیں شادی کے فوائد کیا ہیں اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ شادی کے جو مضبط فوائدی اثراتے وہ کیا ہیں سب سے پہلے سکون ہے یاد رکھئے سب سے پہلا کیا ہے قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت نمبر ٹونٹی ون میں رہتا ہے کیا فرماتا ہے لِتَسْقُنُوا ہم نے تمہیں لئے ازواج پیدا کیا تاکہ تم ان کو یہاں کے بہت اکچھا نکتہ ہے یہ آیت مردوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ازواج پیدا کیا تاکہ تم الیہا ان عورتوں کے ذریعے سے کیا کرو سکون حاصل کرو یہ تیہ ہے قرآن کے زبان میں کہ مردوں کا سکون کہاں ہے عورتوں کے ذریعے عورتوں کا سکون کہاں ہے کتنی عجیب بات ہے عورتوں کا سکون کہاں ہے عورتوں کا سکون دوسروں کو سکون دے کے ہے اتنا اتسائیٹمنٹ پوری دنیا میں پورے لوگ کھا کے خوش ہوتے ہیں لیکن عورت کیا ہے لنا کیسے منائے عورت کو عورت کو کیا ہے عورت کھلا کے خوش ہوتی ہے بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو کھا خوش ہوتی ہیں ورنہ وہ عام طور سے مزاج ازن یہ ہے عورت کا مزاج یہ ہے آپ نے بڑی مہنے سے کیا چاہے نا تو بہت خوش ہو گئی سمجھا کے نہیں لینا عورت کو ایسا منائے ہے کہ عورت کو مرد عورت کے ذریعے سکون حاصل کرے لیکن عورت کو کسی کے سکون کی ضرورت نہیں عورت خود سکون عطا کرنے والی ہے ہمارے استاد تھے کہنے کے ایک مولانا تھے انہوں نے تقریر فرمائی تقریر کرتے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بیس سال ایک ایسی عورت عورت کے آچل کے سائے میں سکون حاصل کرتا رہا جو میری بیوی نہیں تھی مہرانا ہمارا قائم عمر پر سب پرشان ہو گئے نہیں ایک ملا کیا کہہ رہے ہیں بیس سال میں ایسی عورت کے سائے میں آچل کے سائے میں سکون حاصل کرتا رہا جو میری بیوی نہیں تھی وہ ذیر خاموش رہے مصبت سننٹا بلو میری ماں تھی وہ میری ماں تھی اور اس کے بعد سے میں ایک ایسی عورت کے آچل کے زائر سہرے سائے سکون حاصل کر رہا ہوں جو میری بی بی ہے کیا اچھی بات کری پہلی سی ہو گئی نا ایک صاحب نے کہا کچھن کے بی 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 سے بولتا ہوں گھر آئے بی بی کچھن میں کھانا بنا رہی تھی دھوڑا دھوڑا چل نہیں تھی آکے بولے میں بیس سال ایک ایسی عورت کے آچل کے سائے میں سکون لیتا رہا جو میری بی بی نہیں تھی آگلے لمحے وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے بے ہوش شدے ہو گئے کیا بھوڑا مار دیا سر پہ ہوش آیا تھوڑی دن تھوڑی دن بعد کہا وہ میری ماتھی پہلے پہلے بتانے تھا نہیں بی بیوں سے پہلے بجانے میں کیا کرنا چاہتے ہیں انسان کو پریاد کرنا چاہتے ہیں پہلے بتانے تھا نہیں میں نے کہا تم ممار کیا ہے تو عورت وہ چیز ہے جس میں جو سکون کی مقام ہے بچوں کو سکون کہاں ملتا ہے ماں کی آگوش نہیں ملتا ہے ہمینے آپ اور شوہر کو سکون کہاں ملتا ہے یہی یہی چیز ہے کہ جب ایک فیملی تیار ہوتی ہے شوہر دن بھر اپنے کام کاروبار میں دکان میں اور کیا کہتے ہیں جاب میں تھکا ماندہ آتا ہے اور بی بی کو اگر دیکھ کے خوش ہو جائے تو سمجھ لیے جنت کیے ہور سے بہتر ہے مرنہ بعض لوگ ہیں گھر یاتے وہ آنا کھانے کرتے ہیں بعض بیویاں ان کے ایسی ہیں لہذا ہم اپنی بچوں کو ایسی تربیت کریں کہ ان کے شوہر گھر آنے کو بے چین ہوں اور گھر آئے تو آکے انہیں سکون حاصل لتسکنو الیہا جب انہیں سکون ہوگا تو تو کیا ہوگا تو ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا ہوگی ایک سب سے بڑا فائدہ شادی کیا ہے کہ انسان سکون حاصل کرتا ہے سکون کیسا مثلا میں بتا ہوں آپ کو ایک انسان جب میاں بی بی کی شادی ہو جاتی ہے وہ ان کی اپنی پریویٹ لائف ہے ان کی جسمانی سکون حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص غیر شریع طریقے سے اپنے جسم کی خواہش کو پوری کرتا ہے وہ کتنا محترب ہوتا ہے کسی کو پتا نہیں دل جائے کبھی بات ہے کھل لے جائے کس قدر محترب ہوتا ہے لیکن جس کی شادیاں ہو گئی ہیں چنانچہ پیغمبر السلام واقعی رسول اللہ علیہ وسلم کس قدر حساس تھے پیغمبر مارکٹ میں آ رہے تھے ایک عورت ہجاب میں حصول اللہ کے ساتھ تھی ایک آدمی حصول کو دیکھ رہا تھا تو حصول کو لگا کہ یہ بس کو دیکھ رہا ہے کس شکے گھرے دیکھ رہا ہے حصول اللہ دوڑ گئے کہاں پوڑا بولا یہ میری بیوی ہے تو کوئی عورت لے کیا ہلنا ہوں یہی انسان ایک نوجوان کو دیکھا ہم نے موٹا ساکر پہ جانے پیچھے ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر وہ اس کی محرم ہے تو سکون سے گاڑی چرا رہا ہے اگر محرم نہیں ہے تو کتنا اضطراب ہے کوئی دیکھیں لیں اس اضطراب کو شادی کیا کرتی ہے دور کر دیتی ہے آپ ہر لیڈی کو اپنی گاڑے کی پیچھے نہیں بٹھا سکتے آپ ہر مرد کے بازوں میں جا کے نہیں کھڑے ہو سکتے لیکن شوہر ہے الحمدللہ بندہ جاگے گلے ملیں گے کھڑے جائیں گے ساتھ میں ہمارے پاس تو رحمدللہ بہت پاک و پاکیزہ مہور ہمارا ہے آپ جاگے دیکھئے ایران میں عراق میں اور ممالک میں شوہر جا رہا ہے بیوی چھوڑنے کے لئے ائرپورٹ پر لوگ سمجھے آپ گلے مل لیتے ہیں ہمارے پاس عورتیں کیسے بھی ہو کہ ائرپورٹ پر گلے نہیں ملتی ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے ان کو کیوں اس لئے کی ان کی بیوی ہے ان کے لئے حلال ہے تو شادی کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے سب سے پہلا کیا ہے کہ انسان سکون حاصل ہوتا ہے ایک عورت کو تحفظ محسوس ہوتا ہے ایک لڑکی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو خوف ہوتا ہے کہ اس کو چھیڑنے کوئی کچھ کرنے دیں لیکن شادی ہو گئی تو شوہر کا حصہ بھی ہو جا رہا کمزور تھا کمزور پتلا دولا شوہر ہے تب بھی ایک عورت کو کہا ہوتا ہے بہت شوہر میں کے ساتھ ہے یہ کیا ہے یہ اس کو سکون ہے کہ میں کے ساتھ کیا ہے کہ محافظ ہے قرآن کے الفاظ کیا ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے یہ مرد عورتوں کے قوام ہیں بعض لوگوں نے ترجمہ غلط کیا اس کا قوام کا ترجمہ کیا ان کے اوپر حاکم ہے جبکہ یہ بلکل رانگ ہے قوام یعنی ان کے محافظ ہیں یہ ان کی سیکورٹی گارڈ ہیں پچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسا بنایا ہے جس کے لیے مرد کو سیکورٹی گارڈ بنایا ہے مجالے کسی کی کہ کوئی ہماری اور طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے ہمارے افتاد ہیں تو آپ نے کسی گھر دیکھیں مرگی پلی ہو یہاں پہ چونکہ شہر ہیں فلیٹا ہوتے ہیں لوگ گھن پہ جائے دیکھیں مرگی پلی ہوتی ہے مرگیوں میں مرگا ہوتا ہے نمجہ کہنے لگے کہ گھر میں پیس پہتیس مرگیاں ٹہل لئی ہیں دو چاہل مرگے پہ ٹہل لئے اسے کے اندر بازو والے کا مرگا دیوار پہ آ گیا بازو والے کا مرگا دیوار پہ آیا تو گھر والا مرگا آگے پیچھے ہاں ہاں ہنگامہ کر دیا اس نے مرگا بھی رو باہر جا سمجھا یہ غیرتبند مرگا ہے کہ اپنی مرگیوں میں کسی مرگے کو کہتے ہیں مگر اگر مرگا امریکائی ہو تو کوئی بات نہیں مگر ان کے مرگے یہ مرگ کیا ہوں امریکائی باشر سمجھا لیکن مرگ کیا ہے مرگا اس کو غیرت ہے بازو والے کے مرگا ہمارے گھر میں نہیں آستا یہ ہے یہ انسان ایک عورت سکون حاصل کرتی ہے تحفظ کا احساس کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے جو ہمارا سیکیورٹی گرارڈ ہے محافظ ہے تو ایک مرد ایک سکون دوسرے فردی تحفظ یہ جو ہم نے بتایا کہ بی بی اپنے شہر کے لیے سمجھتی کہ وہ ہمارا محافظ ہے اور شہر ہی سمجھتا ہے کہ ہم کیا ہیں اپنی تمام خواہشات کو اپنی بی بی کے ذریعے سے مکمل کر سکتے ہیں ہمیں پاس ایک سسٹم ذریعہ ہے اجتماعی تحفظ اجتماع کیا ہے اگر شادی نہ ہو تو اجتماع میں کس قدر خرافات پہل جائے گا سمجھا وہ ایک دن اسٹیٹمنٹ آئے تھا کہ کتنی آپس میں باتیں ہوتی ہیں ان کی رڑکی ان کی رڑکے سے پھسی ان کی رڑکے ہمارے پاس ہو رہا ہے لوگ جانتے بھی ہیں باتیں کرتے بھی ہیں لیکن کیا کریں جب بیدین ہی پھیلتی ہے تو یہ معاملیں اپنے آپ کیا ہوتے ہیں ڈبلپ ہوتے ہیں اگلی بات کیا ہے شادی کے نتیجے میں تولید نسل بچوں کا پیدا ہونا یہ بچے واقعا اب ایک پورا شیپٹر ہے یہ کبھی گفتگو ہو خود بچوں کے بطال جا وہ گھر جس میں بچے ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے وہاں کے اوپر آتے ہیں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں علی حسین حسین فاطمہ زہرہ نام رکھے جاتے ہیں گھر میں وہ نام زہرہ زہرہ فاطمہ فاطمہ مریم مریم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ گھر میں آوازیں گونجتی ہیں یہ بچے کیا ہوتے ہیں یہ بچے ہمارے پاس امانہ ہوتے ہیں ان کو تربیت کرتے ہیں ان کو خدا بتاتے ہیں ان کو دیر بتاتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں بچے کے صدگاہ سے کھیلتے ہیں سمجھے آپ لوگوں کو فون میرے پاس آتا ہے مرحبا میں نے خواب دیکھا کہ وہ میں نے گھر میں علم بٹھایا ہے اور مریم کارٹرہ وہ کیا کرنا کیوں کرنا خواب دیکھنا چاہا کرنا پھر جو اروپ ملیس والے ہیں علم والے ہیں وہ علم خواب دیکھیں گے مریم خواب دیکھیں گے گنیشوڑی خواب دیکھیں گے حقیقت نہیں پرسانی ہونا چاہیے جیس گھر میں بچے یہ اسلامی فیملی سیٹم میں آنگے کہ کس قدر ہمارے پاس پارٹر ہے بعض اوقات نظام خانوادے بچے کی تربیت بھی جوئیڈ فیملی کیا ہوتی مانے ہوتی انشاءاللہ اس کو ہم آگے ہیں تو ایک پاک نسل کا وجود میں آنا شادی کے ذریعے ہوتا ہے جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہر انسان کے جسم کے اندر ایک جنسی خواہش ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ شادی کے ذریعے سے مکمل ہوتی ہے کیا ہے پاک طریقے سے جائز طریقے سے خواہشات کو مکمل کرنے کے اس لئے اللہ نے بلکل اوکے کیا ہے سواب لکھا ہے میں بتاؤں آپ کو روایت کی جملے سنیں گے میں اس باپی کوئی کھولنے ہی جاتا روایت میں ہے کہ جب میاں بی بی غسل کرتے ہیں تو ان کے اوپر سے جس لئے جب پانی گرتا ہے تو گناہ پانی کے گننے کے طریقے سے ان کے جسم سے گناہ دھل جاتے ہیں روایتیں ہیں ہم نے ان کو کبھی پڑھا نہیں کہاں پڑھی جائے یہ کلاہ سے آپ بلکل اوکمبر نہیں پوچھتے ہیں کیا سنجھے گناہ انسان کے دھل جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں جن لوگ شادیاں ہو چکی ہیں جب ایسا اب مغلہ ہے غسل کریں تو اس لئے دعا کرما یہ بات ہے اپنی کلاہ میں چکی مغلہ نہیں ہے ہم بہت سے مواقع کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کیا سنجھے ہی کہ انسان غسل کرنے کے بعد کتنی مرتبہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہانے کے بعد کون لوگ ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد نہانے کے بعد نہانے کے بعد اللہ کا شکر ہے ہم کوئی اللہ شکر ادا کرتا ہے نہیں کرتا ہے ہم کرتے ہیں الحمدللہ نہانے کے بعد اللہ کا ہمارے افتاد کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہم کو نہانے کا شعور دیا بتا ہے ہمارے جسم بیلتی بھری ہوتی ہے کیا ہمارے پاس کیا سمجھا آپ آج خود نہا رہے کل نہا رہے جائیں گے لمبے ہو جائیں گے ہم سے کسی سوال کیا سوال بھی تھا کیا عورتوں کے مردوں کوئی فرق ہے تو کسی نے سوال کیا کہ مولانا اس لئے کیسے کرنا چاہیے کھڑے ہو کے کی بیٹھ کے کیا جار دینا اگر دیکھو بھائی گھسل ایسا ہے کہ گھسل میں کھڑے ہونا اور بیٹھنا کوئی حکم نہیں رہتا ہے گھسل میں یہ ہے کہ انسان کے جسم کے آزاد تک پانی کا پہنچنا کھڑے ہو کے ممکن ہے کھڑے ہو کے بیٹھ کے ممکن ہے بیٹھ کے کپڑا سکھ گئے لے جو ہمام بڑا ہے آپ کا لیٹھ جاؤ ٹھیک ہے نا پیٹس کرو آج لیے دکھر لیٹھایا کہ گھسل کیے جاؤ گے ٹھیک ہے نا تو گھسل ہے کبھی بیٹھ کر بیٹھ کرنا اٹھ کر کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے یہ دن کیا ہوگا یہ دن لیٹھ کے گھسل ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارے اختیاب نہیں ہیں لوگوں کو گھسل دائیں گے لہذا کیا ہے لہذا ہمیں ان مسائل کو سورجیں ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کبھی ایسا ہوا ٹوائلٹ گئے آپ اللہ کا شکر کتنے لوگ ہیں ٹوائلٹ پر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے میں بھی شکر ادا کروں ہمارے اللہ کا شکر اور بالخصوص جب آپ انڈر اپریشن ہیں سمجھے آپ آپ کوئی جگہ نہیں مل لی ہے اور پھر آپ کو کیا ہے جگہ ملے ٹوائلٹ کی آہ انسان کتنا فری ہوتا ہے کیا شکر نہیں ہے انسان کو ٹوائلٹ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کتنی بارے منجن کرتے ہیں برش پیرتے ہیں اللہ شکر کرتے ہیں ہم اصل مسئل آئی ہے کہ ہوای پاس خدا کی معارفت نہیں ہے ہم مقام شکر الہی نہیں سمجھتے ہیں میں اپنی بچیوں کو بتاتا ہوں حیدہ نظر نے انگل کچھ تبدیلی آئی ہوئی ٹھیک ہے کیا کرنا منجن کرتے ہیں اس ووٹ کے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو منجن کرنے کا شعور دیا کہ دانت سالم ہے جس کو درد اسے پوچھو درد کیا ہوتی ہے ہوا کسی کو درد اللہ ہو اکبر ہے کی نہیں ہے جب ٹوارٹ جاتے ہیں تو اللہ کا شکر دا کرنا کہ اللہ نے ہم کو کیا کہتے ہیں اس محلے سے گزارا کیا ہے ہم کیا ہیں بلکل فیرش ہو رہے ہیں نہانا تو اللہ کا شکر دا کرنا سو کے اٹھنا تو اللہ کا شکر دا کرنا ہم صرف ریزہ شکر دا کرتے ہیں کھانا دا کرتے ہیں معلوم آپ کو کھانا کھانا کھانے بات نہیں کھانا کھایا پانے پیا اللہ ترہا شکر ہے وہاں سے بلاگ وہ بھی پانی پینا ہی بات دکار لینے کے بعد اس کے پہلے شکر ادا نہیں کرتے حکم کیا ہے جب دستخان لگا ہو گئے شادی میں نا شادی میں گئے کتنے کھانے لگے ہوں میں اللہ کا شکر کھانا دلدی ختم کر پہنے کی نگزہ در نہ ہو جائے جبکہ شکر وہاں لگا دستخان پر کھانا دیکھ کے شکر ادا کرنا شکر پال لینا تو نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں سمجھے آپ نگر کیا ہے ہم لوگ کسا قرآن کیا ہے اب سنیے قرآن کی آیت اللہ ہوگا قرآن کہتا وَقَلِلُ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُور ہمارے شکور بندے بہت کم ہیں یہ تو کھا کے دکار لیں شکر کوئی شکر سوئی نہ ہوا یہ تو اپنے مطلب کی بات ہوگی تو کیا ہے جنسی خواہشات کی تکمیل کیسے ہوتی ہے انسان کی ازدواجی زندگی سے شادی کرنے سے ہوتی ہے اور آخری چیز کیا ہے انسان گناہوں سے دوری میں بتاؤں آپ کو آپ لوگ کہیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو شادی کرنے کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں ان کے نفس کمزور ہیں ان کا ایمان کمزور ہے جو شادی کرنے کے بعد بھی بیوی بچے ہونے کے بعد بھی کسی دوسری عورت سے وہ رابطہ رکھتے ہیں شوہر ہونے کے بعد بھی کسی دوسری مرد سے وہ رابطہ رکھتے ہیں البتہ ہمارے پاس سماج میں ایسے لوگ کم ہیں لیکن کم ہونا بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے پاس امام زیادہ ہیں معصوم زیادہ ہیں تو ایسے ان کی تعلیمات ہمارے پاس زیادہ ہیں آشو خانے زیادہ ہیں گنڈے زیادہ ہیں مجلسیں زیادہ ہیں جشنہ زیادہ ہیں تو ایسے گناہ بھی کیا ہونے چاہیے کم ہونا چاہیے انسان گناہ سے محفوظ رکھتا ہے یادہ میں اس کو پھر دوبارہ سکون مرد اور عورت دونوں کے لئے شادی سکون کا سبب ہے دوسرے پیرسنل سیکیورٹی فردی تحفظ مرد بھی اور عورت بھی محفظ کرتی ہے ایک سوشل سیکیورٹی ایک اجتماعی تحفظ محسوس ہوتا ہے دوسرے تولید نسل ایک نسل کا آگے بڑھنا بچے پیدا کرنا بچوں کو سماج کی حوالے کرنا اور پانچمہ جنسی خواہش کو جاہز طریقے سے مکمل کرنا انسان کے جس بھی جو خواہش ہے اور سرہ گناہ سے دوری اور انہوں نے بہت چیزوں کو اضافہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک ہے لفظ معددت و رحمت بہت سی بات کہی سورہ روم کی اس آیت نمبر ٢ونٹی ون کی تفسیر میں علماء باز لکھتے ہیں کہتے ہیں دوسرے تول کیا گیا ہے و جعالہ بیانکم المودت و رحمہ ایک مودت سے ایک رحمت ہے کہنا ہی جب شادی ہوتی ہے تو یہ مودت ہوتی ہے ایک سال دو سال چار سال چیس سال دس سال پتنس سال بیس سال یہ سب مودت ہے جب یہ دمیاں بھی موڑے ہوتے ہیں تو یہ رحمت مدل جاتی ہے ٹھیک یہ کیا ہے رحمت مدل جاتی ہے رحمت کیا ہے رحمت سے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں میعہ بچارے کمزور ہو گئے ہیں کیا ہے یہ رحمت ہے اور ایک آخری چیز کیا ہے ساتوہ کہ رزق ساتوہ رزق میں اضافہ کیا رہتے ہیں سادی کے ذریعے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر تھرٹی ون تھرٹی ٹو کیا ہے تھرٹی رو کہ کہ اپنے لڑکے لڑکیوں شادی کرو کہ اگر وہ فقیروں کی طرح لگا کرے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا لیکن کوئی ضروری نہیں کہ جن شادی کرنے بعد کیا ہو جائے رسول اللہ کے پاس ایک شخص ہے یا رسول اللہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے کہ جاؤ شادی کر لو کہ اپنے کھانے کو نہیں کوئی ہاتھ کھلائیں گے کہ کر لو گیا شادی کر لی اس نے اصلاح میں بتاؤں آپ کو جو صحیح سی مسلمان ہیں نا اس کی گھر میں کھانے کرنا تو بھی اس کی شادی ہو جائے گی انہیں اگر ہمارے پر گھر میں کھانے کرنا تو کچھ شادی کرنے تیار نہیں ہوگا کچھ دن پاتا یا رسول اللہ آپ نے کہا شادی کرنے کہا تھا میرے گھر میں ایک بکے تھے اب دو بکے ہو گئے ایک میں ایک میری بیوی کہ جاؤ ایک اور کر لو یا رسول اللہ یہ دو ہیں یہ تیسرے کہاں سے لے کر آئیں کہ جاؤ کر لو میں اس نے دوسری کر لی کچھ دن پاتا یا رسول اللہ اب تین ہو گئے تین بکے ہو گئے کہ جاؤ ایک اور کر لو ایک اور کر لو کہا یا رسول اللہ کہاں سے لے کر آئیں گے کہا جاؤ کر لو ذمہ دائر اس کی کس کے اوپر ہے اللہ کے اوپر اب گھر میں چار لوگ کہا بعض وقت فاقع ہو رہے ہیں یا رسول اللہ کیا کرنا کہا بیویں کتنی اکارتی ہے کہا جاؤ کر لو اب تمہیں چانس ہے تمہارے پاس اب راوی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کہنے میں نے جا کے چوتھی شادی کری کہنے اس کے بعد سے اس قدر میں مالا مال ہوا کہ اب میرے پاس شمار کرنے کی جگہ نہیں ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ چار شادی کرتے پھر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ایک مثال تھی بعض وقت فرشتے آتے تھے رسول اللہ پاس ایسے سوال لے کے تاکہ لوگوں میں چیزیں تو یاد رکھئے روزی کیا ہوتی ہے روزی عورت کی برکت سے ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی عورت سادی ہوئی آپ کی نوگری چھوڑ کس مطلب کیا ہے عورت منحوس ہے اس کو فائنشل لائے گا شادی ایک والٹو اند وشواس ہم اس کو بیان کریں گے شادی ہوئی سمجھے آپ کسی کا انتقال ہو گیا کیا کہتے ہیں لوگ اس کا پیر منحوس ہے آتے ہی فرور کھا گئی یہ غلط ہے یہ رونگ ہے یہ اسلام کے خلاف شرک اور گناہ ہے اس کو اچھا اللہ ہم بعد میں بیان کریں گے یہ ہو گئے مضبط اور منفی پہل ہو گئے انساء اللہ کل سے گفتگو ہماری آگے بڑھے گی شادی کیسے کرنا محبت شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ارنج میریج یا لب میریج کونسی میریج کرنا ہے اور پھر ہم تراش کریں گے لڑگی کی تراش لڑگے کے تراش لڑگی کون دیکھے لڑکا کون دیکھے پیچ سالوں لوگ گفتگو انشاءاللہ کل سے بہت انٹریٹرنگ ہونے والی ہے آپ حضرت گزاری سے ٹائم سہی تھوڑا سا ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں آج سات آٹھ دن ہو گئے ہیں انشاءاللہ یہ وہ گفتگو جو کہیں نہیں ہوتی ہے اور آپ کو سننے کو پھر نہیں ملے گی سمجھیں آپ خدا دعا پالنے والے ہم سب کو ایک پاک معاشرہ ایجاد کرنے کی توفیق خدا فرما ہمارے درمیان پاکیزگی اور طہارت کو کار فرما فرما خدا بندہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے دامنوں کو پاک و پاکیزہ قرار دے جنہوں کے لئے شادی نہیں شادیوں کے اسباب کو فراہم فرما خدا بندہ جو بچے بچیاں شادی کے قابل ان کے شادیوں کے اسباب کو فراہم فرما ہمیں شادیوں بری رسول ماں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما آسان شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو جو پریشانہ ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو مریض ہیں ان سب کو شفاہ کاملہ اور ہمارے بہنوئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفاہ کاملہ اور آجلہ عطا فرما خدا بندہ ہمیں ایسی نسل کے اجاز کی توفیق عطا فرما جو ہمیں زمانہ کے لئے کام آسکے ان کی بدد کرسکے خدا بندہ ہمارے عمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خشتود فرما ہمارے عمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما ہمیں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما